براؤٹ ٹو یو بائی فیزکس والا وہ اپنی سرکار سے تو بات کریں بنوائے تو آٹھ سال سے تو نہیں کیونکہ پارٹی کی سرکار ہے کیوں نہیں بن رہا ہے پوروانچل کے نوجوان کس طریقے سے جاتے ہیں اپنے پریوار سے کیسے کیسے بیوستائیں جھٹا کے ایسے ایسے کمروں میں رہ کے تیاری کرتے ہیں جن کمروں میں چوبیس گھنٹے میں کبھی سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی ہے نمشکار میں ہوں راجیو کمار اور اس وقت آزمگڑھ میں مدیعوطی چناؤں چرم پہ ہے کافی چرچاؤں میں ہے اور اس وقت پرتیاسی سمازوادی پارٹی کے دھرمین دریادو جی اپنے کمپیننگ میں جیتور سے لگے ہیں پہلے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کیسا چل رہا ہے اس گرمی گرمیوں میں مہم بہت اچھا چل رہا ہے اور نومنیشن سے جب سے نومنیشن ہوا ہے لگتار جیسے جیسے موقع ملے لگے لوگ بھی جانے کا بہت سمرتن ملے لگا ہے بہترین چناؤ جس کو کہہ سکتے ہیں بیسا محسوس ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آزموڑ والوں نے ہمیشہ سمازوادی پارٹی ہمارے راشتری در جی کی آرلی نیتہ جی کی سممان کو بڑھایا ہے پھر بڑھائیں گے مجھے سنکہ کسی طرح کی کسی بھی انگل سے نہیں دیکھ رہی جس طرح سے ہم نے دیوی دیکھا آپ کے کمپیننگ کا دیکھا ہم لوگ بھی کبرج میں گئے تھے جس طرح سے ایموسن جڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ اس کو لے گئے گا یہ میرا سواگ ہے اور جہاں تک آزموڑ کی سرجمی کا سمازوادی بیچار دارہ کا آرلی نیتہ جی کا مانی ہمارے راشتری در جی کا لگاتار یہاں کے لوگوں نے سمان بڑھایا ہے اور بہت ججواتی رسطے ہیں اور ان رسطوں کے بنیاد پر ہی آج میں آزموڑ کے لوگوں کے بیچ پارٹی امیدوار کے دور پر آیا ہوں وہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بیابک سیوگ ملے گا سیرباد ملے گا بڑوں کا نوجوانوں کا بہت پیارا سمردھن ملنا ہے اور اس لئے بھی ملنا ہے کیونکہ رشتے ایسے کہیں نہ کہیں وہ رشتے جب ایسے کوئی سنگرز کا سمیں آتا ہے کوئی چناؤں سے لے کے اس طرح جب کی ایسے چنوٹی آتی ہے تو وہ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ چھپتے نہیں ہیں اپنے لوگ پھر نکل پڑتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہر سماجوادی ہر سماجوادی پارٹی میں بھروشہ رکھنے والے سماج کے دوے کچھلے سوسٹ پیلیت پچھلے دلیت الف سنکھیک چھات نوجوان کسان اس طرح کے ہر ورک کے لوگوں کا بیابک سمردھن سماجوادی پارٹی کو رہا ہے پچھلے کئی چناؤں سے اور اس چناؤں میں سب لوگوں کا بیابک سہی ہو گئے لے گا میں دیکھ رہا تھا جگہ جگہ آپ جب کمپیننگ دونوں جا رہے تھے تو آپ لوگوں سے بات جیتی کر رہے تھے اور ان کی سماجویاں پوچھے ہیں کس طرح کے لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے اور سماجویاں کیا کر رہے ہیں ابھی سماجویاں کی نام پر تو زیادہ نہیں لوگ اس سے کر رہے ہیں ابھی تو لوگ چناؤ جیتانے کا بھروشہ اور بسواہ سے ہی دلا رہے ہیں اور یہ چناؤ جیتنے کے بعد کی پریشتیاں ہوں گے اور وہ سماجویاں ہیں اس کا سماجویاں کرنا تو یہ کرتب بہت ذمہ داری ہے وہ کی جائیں گی اور جو جن پر تھی ہیں وہ کرتے ہیں وہ کریں گے لیکن ابھی تو لوگ ان کے دلوں میں جوش ہے اور اس بات کو لے گیا کہ رہا تھا جیتانہ ہے رہا تھا جیتانہ ہے بلکل کیوں نہیں ہوگی انہی کے مادرسن میں یہ چناؤ انہی کے ندرسن میں چناؤ اور انہی کی سیٹ پہ ہی چناؤ چلنا ہے تو سوہابے کے لگتار سمپر رہ گئی رہے گا کیوں نہیں رہے گا درمین جی ایک سوال کئی لوگوں سے ہم نے بات چیت کی اس کے دوران پڑا کہ وقتہ کے روپ میں اور جس طریقے سے سنسد میں آپ کا بھانسڑ ہوتا ہے یا اسٹیج بھانسڑ ہوتا ہے ایک جانکاری کی باتیں آتی ہیں سماجوادی پارٹی کو اب آج اس کو کتنی جرورت ہے نہیں پارٹی میں بہت ساری پرتبائیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پارٹی میں کوئی میری ایسا ہے میں کہہ رہا ہوں میری اگر کوئی بھی ہوتا تو بھی آزمگڑ کے پڑا میں ہی آتا اور میں ہوں یہ میرا سوہب آگے ہیں پارٹی کے پاس پرتبائوں کی کوئی کمی نہیں ہے پار پرتبائوں سے خاصتا ہے دھرمین دیادو جیگہ جو فین فالور ہیں اور اس طریقے سے آزمگڑ میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں لوگ اس پہ کیا رہی ہے یہ ضرور ہے کہ یہاں کے نوجوانوں سے بیسیس کر اور نوجوانوں کی مادم سے یہاں کے بزرگوں سے رشتے ہمارے پچھلے پچیس سال سے لگوئے جب سے میں لہوا درست دیلے میں مجھے پڑھنے کا اور جانے کا موقع ملا تب سے لگاتار ہجاروں ہجار نوجوانوں کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا وہاں اچھات رادنیت میں رہے وہاں پڑھائی کی وہاں جو ہوتا ہے اچھات جیون کے ایک جو اپنا پن اس اپنے پن کا انواب آزم بڑھ کے اور پوروانچل کے نوجوانوں کے ساتھ ہمارے چھات جیون سے مجھے مل گیا اور وہ رشتوں کو ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرم کے مادم سے ان کے پریوار یا ان کے سمبر کے لوگ یا جب کبھی آنے کا موقع ملا پارٹی کی کسی گتویدی میں کارکموں میں تو وہ رشتے کی ضرور ہمارے ریوائب ہوتے رہے اور آج میں جب میں محسوس کرتا ہوں تو بہت سارے وہ لوگ جن سے ہم سالوں سے نہیں مل پائے تھے آج چناؤ کے میدان میں جہاں میں ہوں تو بہت سارے لوگ وہ ان کے پریوار کے لوگ ان کے آس پاس کے لوگ سیوگ اور سمرتن کے لیے سویم آ رہے ہیں یہ میرا سو بھاگ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں الہاباد ویسیدہ لیکس کے جڑے ہوئی لوگوں کا رشتہ بھی ہے اور میں آپ چونکہ چینل کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں تو میں آبان کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بیسیس کر جو الہاباد ویسیدہ میں پڑے ہوئے ہمارے آزمگڑ کے نوجوان ہیں ان سے میں ضرور افیل کروں گا کہ کسی بھی دلگت جاتیگہ تمام جو بندن ہوتے ہیں ان بندنوں کو توڑ کے جو ہماری ایک بشوی دیالے کی سپریٹ ہے اس سپریٹ کو نبھاتے ہوئے میرا سیوک کر دینا یہ میں آپ کے چینل کے مادم سے سیوک ہوں مانگ رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے چونکہ پی سی ایس کی پریچھا ہے بارہ تاریخ کو اس لئے میں اپنے سبی وہ پرتیوگی نوجوان ان سبی کو میں شب کام نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے پوروانچل کے نوجوان کس طریقے سے جاتے ہیں اپنے پریوار سے کیسے کیسے بیوستائیں جھٹا کے ایسے ایسے کمروں میں رہ کے تیاری کرتے ہیں جن کمروں میں چوبیس گھنٹے میں کبھی سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی ہے ایسی ایسی پریشانیاں اٹھاتے ہیں جاکہ اپنے تیاری کے لیے اپنا جیون کو سمارنے کے لیے سنہرے بھوست کی امید کے لیے لیکن بہت سارے سنکٹ آتے ہیں اور سنکٹوں کے بیجوان اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پریچھائیں ٹل جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ پیپر لیک ہو رہا ہے یہ بیوستہ دے دی بیجی پی نتر دیس کے اندر جو کبھی نہیں تھی لاکھوں نوجوان ہمارے اوبریج ہو جا رہے ہیں وہ موقع نہیں ملے گا انہیں جیون اندکار میں کر دیا ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت دردسہ کی ہے تو ان نوجوانوں کی لڑائی کو لڑنے کا موقع ملا ہے اور آگے والے سمجھ میں پھر موقع ملے گا پھر کریں گے نوکری اور پریچھا کو لے کے جو کنسلیسن ہو رہا ہے اس پر سوال تو ہے اس کا کیا آپ کو لاب ملے نہیں سوال لاب کا نہیں میں نے چنتا اس نوجوانوں کے بھوست کی ہے جو اوبریج ہو رہے ہیں بتاؤ ان کا بھوست کیا کرے گا مجھے احساس ہے کہ جو نوجوان ایک سال میں اگر پریچھا میں پاس نہیں کر پاتے ہیں اگلی سال ان کی کئی ایسے پریبار ہیں جو پڑھا نہیں پا رہے ہیں ہمیں چنتا ان باتوں کی ہے لابانی سے مطلب اس مرثق کے روپ میں آپ کے لئے نہیں نہیں وہ وہ تو بہت چھوٹی چیز آپ کہہ دی ہمیں چنتا ان کے بھوست کی ہے یہ تو چناؤ ایک ہے دو سال کے لئے چناؤ ہے پھر چوبیس میں چناؤ ہے گا پھر ستائیس میں آئے گا پھر انترس میں آئے گا چناؤ تو آتے جاتے رہیں گے ہمیں چنتا اس بات کی ہے یہ کئی سوال ہیں بیپکش کے سوال ہیں بیپکشیوں میں کئی طریقے کی باتیں آئیں جیسے کہ ایک تو گڑھ کو کہا گیا تو گڑھ کے لئے اب یہاں سے جو بہجن سماج پارٹی کے پتہ سی ہیں ان کا یہ کہنا کہ گڑھ کبھی نہیں رہا اس کو گڑھ مانتے ہیں کل ابھی ایک دینی سلال نیرہوہ کا ایک بیان آیا جو اہیر ریجمنٹ کو لے کے آیا تو گڑھ کو آپ کیا مانتے ہیں اور جو اہیر ریجمنٹ کی بات کی اس کو لے کے آپ کتنا دیکھیں یہ جو مدے سرکار کس کی ہے بنائے گا کون ریجمنٹ وہ اپنی سرکار سے بات کریں ہم سماج باتی تو چاہتے بنیں وہ اپنی سرکار سے تو بات کریں بنوائے تو آٹھ سال سے تو نہیں پارٹی کی سرکار ہے کیوں نہیں بن رہا ہے تو یہ عاروب لگانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی ذمہ داری کس کی اوپر ہے اور یہ گڑھ تھا اس میں کسی کوئی ثبوت ہی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے بیان دے دیا تو ہمارا گڑھ نہیں ہے بیان دیا تو دیں وہ خود وعدین کریں کیوں دیا تو بیان لیکن جو گڑھ ہے جو سچائی ہے جو تتھ ہیں جو ریکارڈ میں چیزیں ہیں جو اتحاس کا حصہ ہیں اس کو تھوڑی کوئی بدل سکتا ہے سماج باتی پارٹی کے لیے پر اب یہ مدیعوتی چناؤ یہ باعث کا نہیں لیکن یہ چوبیس اور ستائیس بھی تھے چناؤ بہت مہتمون ہے لوگوں کی نگاہ بھی ہے لیکن جب جب چیلنج مل آئے تو آزم بڑھوں کے لوگوں نے اس چیلنج کو نہ کیول سویکار کیا ہے بس کی اس چیلنج میں سمان بڑھا ہے پارٹی کا تو آج بھی اگر جو لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی چیلنج کسی اینگل سے نہیں ہے سمجھتے ہیں تو اس چیلنج کو کازم بڑھ کے لوگ سویکار کریں گے اور وہ پڑھام دیں گے انتیم سوال کی جس طریقے کے حالات ہیں اور جس طریقے کا محول بنایا جا رہا ہے چاہے وہ آپ کے درسن کو لے کے یا چادر پوسی کو لے کے یہ بھی ایک بڑا مددہ بنا ہے کوئی مددہ نہیں ہے ہمارے صوبہوں میں ہیں ہماری سنسکرتی ہے ہمارے دیس کی گنگا جمنی تہذیب ہے کسی کے مددہ بنانے سے یا نہ بنانے سے ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے ہم مندر بھی جاتے ہم درسن بھی کرتے ہم مزاروں پہ چادر بھی چڑھاتے یہی ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے ہم اپنے گنگا جمنی تہذیب پہ قائم ہیں کون کیا کہہ رہا ہے اس بات کی چنتہ نکل تھی نا آنے کے لئے سب کہتے ہیں لیکن مددہ بنا ہے نہیں نہیں کوئی کچھ کہہ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو شکر کر رہے ہیں جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس تہذیب کا ہم لوگوں نے ہمیں سب پالن کیا اور کریں گے یوپی تک کے درس حکوم کے لئے آپ کے طرف سے کیا سکتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ آپ نے موقع دیا ہے اور آپ کے مادم سے میں آزمڈ کے لوگوں سے اپیل کروں گا جو دیس کی سرکار ہے پردیس کی سرکار ہے جو اتیچاری نیائی سرکاریں ہیں جو شوشنڈ کر رہے ہیں جو نوجوانوں کو بیروزگار کر رہے ہیں جو کسانوں کو گریب کرتے چلے جا رہے ہیں جو مہنگائی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کسانوں کی آم لاغت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں دیس کی تمام سمستاؤں کو بیشتے ہو چلے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کا کام آزمڈ کے لوگ کریں یہی ہماری پراتھنا ہے تو یہ تھے درمندی آزو اپنے صدح انداز میں انہوں نے کہا کہ جو آزمڈ کی مل سمسیہ ہیں وہ ان کا بکاس کریں گے اور ساتھ ہی جو ایموسن جو آزمڈ سے سماجوادیوں کا جڑا ہے اس کا انہوں نے آج ایک طریقے سے اپنے سبدوں میں بتایا کہ وہ یہاں کے لوگوں سے ہمارا لگاؤ ورسوں سے ہے اور پیڑیوں سے اور اسی آدھار پر وہ اس چناؤں کو بھی جیتیں گے راجیو کمار آزمڈ یوپی تر موسیقی